جہن دوستو اگوانستان میں تالیبان کا قبضہ ہو گیا ہے تالیبان کی سرکار اب بن جائے گی اگوانستان کے اندر یا لگ بگ مان لیے بن بھی گئی ہے وہاں کے راشپتی اشرف گنی نے استیفہ دے دیا ہے اور یہ ان کے اوپر ازام لگ رہا ہے کہ وہ پیسہ بھر کر ہیلیکوپٹر میں اور دیش کو اگوانستان کو چھوڑ کر اگوانستان کی پبلک کو چھوڑ کر ایسے ہی بھاگ گئے ہیں وہ بھی بنا بتا اور یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں جب سے تالیبان کا قبضہ کابل میں اگوانستان میں پورے میں ہوا ہے جب سے بہت زیادہ بہانک تصویریں سامنے نکل کر آ رہی ہیں ویڈیو آ رہی ہیں جنہیں دیکھ کر بہت زیادہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں اور لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر تالیبان کی سرکار یہاں پر بن جائے گی کابل میں جب راشپتی سب کچھ ہو جائے گا تالیبان کا پورا قبضہ ہو جائے گا سرکار وغیرہ بن جائے گی تو لڑکیوں کا مہیلاؤں کا کیا ہوگا کیونکہ جب پہلے تالیبان کی سرکار تھی تالیبان اگوانستان کے اندر تو اس شریعہ قانون کے حساب سے وہ نوکری کننے نہیں دیتے تھے مہیلاؤں کو لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے تھے اب بھی یہی لوگ نام لگا رہے ہیں تالیبان کے اوپر بول رہے ہیں کہ تالیبان کی سرکار آئی ہے تو مہیلاؤں کے لیے چنتا جنک کی بات ہے ان کے حساب سے ہم مہیلاؤں کو پڑھنے بھی دیں گے اور انہوں نوکری بھی کرنے دیں گے پر دوستو آج ہم اس ویڈیو بات کریں گے اگوانستان کی ٹوٹل پوپولیشن کے بارے میں اور اس ٹوٹل پوپولیشن میں سے تالیبان کی کتنی آبادی ہے یعنی لوگ بہت میسیج کر رہے تھے مجھے کمنٹ کر رہے تھے کہ آپ تالیبان کے اوپر بھی بنایئے کیونکہ میں اور کنٹری کی پوپولیشن آبادی کے بارے میں ویڈیو بناتا ہوں تو میں نے سوچا کہ اب اگوانستان میں تالیبان کی کتنی آبادی ہے ٹوٹل آبادی وہ جانتے ہیں اس ویڈیو دوستو اگر ہم بات کریں اگوانستان کی ٹوٹل پوپولیشن کے بارے میں تو آپ سکرین پر دیکھئے تین کروڑ اٹھانوے لاکھ پیتی سدا چار سو اٹھائس یہ دوہزار اکیس کی ایسٹی میٹڈ پوپولیشن ہے اگوانستان کی تین کروڑ اٹھانوے لاکھ پیتی سدا چار سو اٹھائس دوستو اگر ہم بات کریں کہ تالیبان جنہوں نے اگوانستان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اب اشرف گلی کو جو راجپتی تھے انہوں نے اس جفت دے کر سرنڈر کر دیا ہے پورا اور تالیبان کی وہاں سرکار بن جائے گیا اب دوستو اس تالیبان نے جو قبضہ کیا ہے اگوانستان کے اندر اس کی پوپولیشن تالیبان یعنی اگوانستان کے اندر کتنی وہ سکرین پر دیکھئے دوہزار دس کی ایسٹی میٹڈ پوپولیشن تالیبان کی چھتیس ہزار تھی یعنی دوہزار دس میں چھتیس ہزار تالیبان اگوانستان میں رہتے تھے وہی دوہزار چودہ میں اس کی بڑھ کر ہو گئے ساٹھ ہزار کی عبادی ہو گئی وہی دوہزار سترہ میں دوستو دو لاکھ تالیبان کی عبادی ہو گئی پھر امریکہ وہاں پر بیس سال تھا تو وہ لڑائی جاری تھی تو اس میں پھر مارے گئے تالیبان پھر دوہزار اکیس جو اب چل آئے تو پچھتر ہزار تالیبان ہیں دوستو اس ٹائم اگوانستان کے اندر جنہوں نے اگوانستان کے اندر قبضہ کیا ہے اپنی سرکار بنائی ہے اور جو اگوانستان کی فوج ہے جو فوج ہے وہ بتائی جاری ہے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ پر بھاری پڑھیں پچھتر ہزار آپ دیکھ سکتے ہیں دوہزار سکترہ میں دو لاکھ تالیبان تھے اب دوہزار اکیس میں سے پچھتر ہزار رہ گئے تھے جنہوں نے فتح حاصل کریے جیت حاصل کریے اور اپنی سرکار اگوانستان کے اندر بنائی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ تالیبان کی سرکار کو مانیتہ دیتا ہے انتراشتی ہے یہ نئی یہ آنے والا ٹائم بتائے گا وہ تالیبان کس طریقے سے اگوانستان کے اندر سرکار چلاتا یہ بھی دیکھنے والا ہوگا مہیلہ ہوگا کیسی سرکچہ ہوگی مہیلہ کو پڑھنے دیا جائے گا نوکری کرنے دیا جائے گا یہ بھی آنے والا ٹائم بتائے گا وہی ساتھ کہا جو اگوانستان کے لوگ ابھی بھارت بھی آ رہے ہیں کئی اور دوسرے دیش بھی جا رہے ہیں اب اور جو وہاں پر لوگ ہیں وہ تالیبان کو سوکار کرتے ہیں یہ نہیں ہے یہ دیکھنے والا یہ نہیں آنے والا ٹائم چلے گا 75,000 تالیبان نے اگوانستان کے اوپر قبضہ کیا ہے چلیے آپ کی کہہ رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ منی چھے کمنٹ پر سکرے ضرور بتائیں گے اس ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کریں کا لائک ضرور کریں گے چینل پر نیچ چینل کو ضرور سبسکرائب اور بیل ایکن دور دبائیں تاکہ میں جب بھی نہیں ویڈیو لے کر رہا ہوں تا آپ کو پتہ چل جائے چلیے اس ویڈیو میں اتنا ہی